بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی درہیم والا ہے یارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زیدنی علماء اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما ہم سکیری انکل ساجد کی کامپریہنشن کر رہے ہیں ہارٹ اینڈ سوفٹ ساؤنڈز کے بارے میں آج بات کریں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ساؤنڈز کے لیے ہمارے جسم کا حصہ جو ہے وہ ٹنگ یا زبان کہلاتا ہے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں inspire not neither backbite one another would one of you like to eat the flesh of his dead brother you would hate it so hate backbiting کسی کی غیبت کرنا یا تجسوس کرنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا یقیناً تم اس سے کرہت کھاتے ہو سو غیبت نہ کرو اسی طرح sins of tongue جو ہماری زبان گناہ کرتی ہے وہ بلا سوچے سمجھے بغیر کوشش کے ہمارے موں سے نکل آتے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے کسی کی غیبت نہ نکلے ہم کسی کی ٹو نہ لگائیں ہم کسی کے خلاف بری بات نہ کریں ہم کسی کو گالی نہ دیں ہم سکول اس لیے آتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں اور علم جو ہے وہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا سیکھیں بلکہ اپنے اخلاف کو بھی سمارے اچھے انسان بنے اچھے پاکستانی بنے اور اچھے مسلمان بنے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر ایک زمانہ تھا کہ مسلمان آدھی سے زیادہ دنیا کے حکمران تھے لیکن آج ہم اپنے ملک میں بھی خوار ہیں گند سے برے ڈھیر ہمارے سڑکوں جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں گندگی ہے تو پیارے بچوں اگر آپ زمانے میں معزز ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اچھے مسلمان بنو اچھے انسان بنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاط فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت تو پیارے بچوں اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑو یہ زندگی گزارنے کا ہنر سکھاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں listen and say the rhyme میرے ساتھ یہ پڑھیں green green grass green green grass good bye آپ دیکھیں کہ یہاں پہ green grass اور good bye تینوں جی سے لفظ شروع ہو رہے ہیں اور جی کی سانڈ ہے گا کی تو hard جی کہتے ہیں اس کو اردو میں اس کے جو لفظ ہے وہ گاف کا ہے تو اگر جی گاف کی آواز نکالے تو یہ hard سانڈ کہلاتی ہے دیکھیں good جو ہے وہ جی سے شروع ہو رہا ہے اور good good اسی طرح green سبز رنگ کو انگلیش میں green کہتے ہیں یہ بھی good good سے شروع ہو رہا ہے green اسی طرح grass 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 کو انگلیش میں grass کہتے ہیں یہ بھی good سے start ہو رہا ہے grass اسی طرح grape good g سے انگوروں کو grape کہتے ہیں اور girl لڑکی کو girl کہتے ہیں اور یہ بھی good g سے شروع ہوتی ہے پھر ہے gold سونے کو انگلیش میں gold کہتے ہیں گ gold اسی طرح بکری کو کہتے ہیں goat g goat اور بھوت کو کہتے ہیں ghost تو یہ بھی good سے شروع ہو رہا ہے ghost اور بطف کو کہتے ہیں goose g goose آپ اس کے علاوہ can you think of other words with the beginning sound of g as in grass آپ خود سے اپنی جو آپ نے بک پڑھی ہے اس میں سے words چوز کریں جو کہ g کی sound سے g کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اب ہے soft g soft g میں آپ دیکھیں کہ g تو استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کی آواز gem جیسی ہے مسئلہ cage آپ دیکھیں کہ cage جو ہے پنجرے کو کہتے ہیں جس میں جانور بند کرتے ہیں اس میں 겠죠 خود سے q ham جو beep جو ہے یہ بھی جیم سے g کی جیم جیسی آواز ہے جل پھر آپ دیکھیں جم آپ نے دیکھا ہوگا جم جن میں لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں جم بھی جی سے شروع ہوتا ہے لیکن جیم کی آواز ہے اس کو soft sound کہتے ہیں پھر ہے انرجی sun is source of انرجی جو ہے وہ بھی جیم کی sound ہے جی کی can you think of other words with the جی having soft sound آپ اپنی بک پڑھیں اور اس میں سے ایک کالم بنائیں جس میں وہ الفاظ جو کہ soft جی سے تعلق رہتے ہیں وہ لکھیں اب آپ دیکھیں کہ hard جی کی sound میں good green grass goat اور گل تھا اور soft جی ہم نے پڑھا cage gel gym اور انرجی اب ہے hard سی جو ہے ک اس کے مقابل میں کاف ہے ک تو جیسے cat بلی کو کہتے ہیں ک پھر ہے ک cup یہاں پہ بھی hard sound ہے سیکھی پھر ہے cave پہاڑ کے اندر جو ایک غار جو ہوتا ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں cave اور comedy بچے جب ایسی ارکتیں کرتے ہیں تو سب خوش ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں comedy یہ بھی curse سے start ہو رہا ہے اور cuddle جب گلے ملتے ہیں دو لوگ تو کہتے ہیں cuddle cuddle یہ بھی کاف سے شروع ہو رہا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ soft c ایک c کی sound ہوتی ہے جو scene جیسی ہوتی ہے جیسے cell ہماری جسم اور plants جو ہیں وہ cell سے چھوٹے چھوٹے building blocks ہوتے ہیں جن کو cell کہتے ہیں اور cell سے مل کے بنے ہیں cell کے اندر nucleus ہوتا ہے اس کی cell wall ہوتی ہے یہ ایک cell ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ c سے شروع ہو رہا ہے لیکن آواز soft scene کی ہے city ہے c i t city شہر بڑی بڑی building ہوتی ہیں market ہوتی ہیں تو city بھی scene سے شروع ہو رہا ہے حالانکہ spelling ہے c i t y پھر center کسی بھی چیز کا درمیان جو ہے جہاں اس کو کہتے ہیں center تو center جو ہے وہ بھی c سے start ہو رہا ہے لیکن اس کی sound soft ہے اس سرکل دائرے کو سرکل کہتے ہیں یہ بھی scene سے شروع ہو رہا ہے اس کی soft sound ہے senses کہتے ہیں counting کو جیسے کتنے گھر ہیں ایک area میں school ہیں کتنے بچے کتنے ہیں senses تو senses جو ہے وہ بھی مردم شماری بھی اس کو کہتے ہیں senses کہتے ہیں see سے شروع ہو ہے اب ہم practice makes perfect اب آپ کی بار یہ ہے اگر آپ کو سمجھ آئیے ہے تو میں کچھ آپ کے سامنے تصویریں رکھوں گی آپ نے بتانا ہے کہ soft ہے یا hard sound ہے پہلے یہ کیا ہے goat g o a t goat تو اس میں g g کی کون سی sound ہے شاب good very good یہ hard sound ہے کیونکہ g کی sound ہے یہ کیا ہے circle circle کہا سے spelling کیا ہے c i r c l circle تو یہ scene جیسی آواز c کی نکل رہی ہے تو یہ شاب soft sound پھر یہ کیا ہے آپ نے اسے zoom میں دیکھا ہوگا چڑیا گھر میں اس کو کہتے ہیں giraffe اور اردو میں zarafa کہتے ہیں giraffe کے spelling ہے giraffe جی جو ہے جی sound نکال رہے جی کی اور اب ہم پڑھ کے آئے ہیں جب جی جی کی sound نکال تو اس کو soft phonics کہتے ہیں تو یہ ہے soft sound اور یہ کیا ہے لال رنگ کی car تو car جو ہے اس کے spelling ہے car تو car میں c کونسی آواز نکال رہا ہے car کی car جو ہے وہ hard sound ہے تو پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق سند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس آواز ڈیویوییویگویویوییویویویو